یہ ہمارے گولگپے تیارہ شاہی گولگپے اور پورے گجناہ والا میں اس طرح کے گولگپے آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے ٹھیک سلائس ہے پائنیبل کا اور پورا جو ہے نا راؤنڈ سلائس ہے ملائے رحمانہ ہوئے 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 جو گولگپے یہ میں بھر رہا ہوں آلو چنوں سے گھر گولگپو کو فلپ کر دیا ہے یہ آلو بخارے کے چٹنی ہے جی اس کریم کو ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اس کے اوپر گالش کرنی ہے ایسے دنوں کو ہم نے ایسے اوپر رکھنا ہے یہ سلات پتہ ہے اس کو ایسے اوپر رکھنا ہے ٹماتر کے سلائس رکھنا ہے دو اس کے بعد یہ چکندر ہے تو یہ آڈو رکھیں گے سب سے خصوصی ہے جو چیز ہے یہ پائنیبل یہ کھٹا پانی ہے وہ سے پورا اکرام نادخواہ ذرات میں پاس آتے ہیں یہ پانی پکر جاتے ہیں اور ماشاءاللہ کے فضل سے آج تک ان کا کسی کا گلہ خراب نہیں ہوا اسلام علیکم فرنس میرے انام ہے ازان و آپ دیکھتے ہیں اسے نام جو ہے ہافرم جیشوہی گولگاپ پہ والے آگے چل کے میں آپ کو ان کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ گوجرہاوالا میں موجود ہے اور گوجرہاوالا میں ان کے پاس شاہی گولگاپ پہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ کافی اچھے گولگاپ پہ ہیں گوجرہاوالا میں کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے گولگاپ Belgian جو لگے ہیں تو آج تک دیکھیں گے اس کے لئے بانتے ہوئے دیکھیں گے کس طرح سے تیار کرتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں اور لوکیشن میں آپ کو دادا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں بجرہ والا جو سامنے بجرہ والا گونڈا والا ٹھاٹک کا جو پول لینا یہ بائکس والا اس کے اپوزیٹ آپ کہہ لیں سب سے بڑی ان کی نشانی ہے نیرالا ہٹل یہ نیرالا ہٹل اور یہ ساتھ یہ گول کپے والے پھر چلیں چلتے ہیں اور دیکھیں ان کا سیٹ اپ تو یہ موجود ہے حافظ یا بھائی تو حافظ یا بھائی بتائیں گے کہ یہاں بھی کیا کہ کچھ ہوتا ہے اسلام علیکم یہ میرا نام حافظ یاولہ ہے اور یہ جو ہمارے گول گپے ہیں شاہی گول گپے ہوگے گوجنامالا میں مشہور معروف گول گپے ہیں ایس کے پورے گوجنامالا میں کہیں گول گپے نہیں ہوں گے سب سے پہلے تو ہم اس میں ہماری اس گول گپے کوالٹی ہے سب سے پہلے ہے پھر ہم اس کریم کو اوپر لگاتے ہیں اس کے بعد یہ سیلڈ ہے اس کے اوپر لگالش کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو پدینہ ہے یہ بھی رکھتے ہیں اس کے بعد سلاب پتہ ہے یہ بھی رکھتے ہیں اس کے بعد ٹیماٹو کے ایک دو پیس رکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ چکندر ہے یہ بھی رکھتے ہیں پھر اس کے بعد موسم کے سابس سے ہمارے ہمارے گول کوپے میں فروڈ ڈالتا ہے اب اب اس وقت آڈو ہے تو آڈو ڈالتے ہیں آڈو ختم ہو جگہ پھر انگور بغیرہ جو بھی موسم کے سابز فروٹ ہوگا وہ فروٹ ہوگا ہے سب سینڈ میں یہ پائنپل کا پیس ہوتا ہے ایک سلائس اس کو رکھتے ہیں یہ ہمارے جو یہ پلیٹ ہے شاہی گولگپے کی پائنپل کے ساتھ یہ ہے تین سو ستر روپے کی تو پائنپل کے بغیر تین سو روپے کی چلیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے تیار ہوتی ہے جی یہ آلو چنے جو گولگپوں کا ڈلنی ہے چارٹ یہ وہ مکس ہو رہی ہے یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے جی ہم اس وقت یہ جو گولگپیں یہ میں بھر رہا ہوں یہ میں بتایا ہے کہ پہلا سیٹپ ہے ہمارے گولگپوں کا جی اب ہم نے آلو چنوں سے گولگپوں کو فلپ کر دیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہے کہ سفائی کا بربور خیال ہوتا ہے جو یہ آلو بخارے کے چٹنی ہے یہ میں خود تیار کرتا ہوں اور اب اس کو اس کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ آلو بخارے کے چٹنی ہے جی اب اس کے بعد ہم نے جو یہ کریم ہے یہ کریم اس کریم کو ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو آپ کو بتایا تھا یہ بندگوبی سیلڈ اس کے اوپر گالش کرنی ہے ایسے یہ بندگوبی گالش ہوگی اس کے بعد یہ پودینہ ہے پودینوں کو ہم نے ایسے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد یہ سلات پتہ ہے اس کو ایسے اوپر رکھنا ہے یہ ٹماٹو کے سلائس رکھنا ہے دو اس کے بعد یہ چکندر ہے اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے یہ آپ کو بتایا تھا موسم کے سابزے فروڈ ہوتے ہیں اس وقت ہمارے پاس آڑو چل رہا ہے تو یہ آڑو رکھیں گے لاسٹ میں ہمارے پاس یہ ہماری اہم شاہی گالگپوں کی سب سے خصوصی ہے جو چیز ہے یہ پائن ایپل یہ ہمارے شاہی گالگپوں کی زینت ہے اس کے بغیر شاہی گالگپوں کی زینت ہے یہ ہمارے گالگپے تیارش شاہی گالگپے اور پورے گجرہ مالا میں اس طرح گالگپے آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے یہ ہماری مین برانچہ گجرات میں المشہور گجرات ریلوے روڈ تو یہ پہلے نمبر پر تو گجرات سے ملیں گے اس کے بعد گجرہ مالا سے ملیں گے آپ کو اور بہت سے دور دور سے لوگ گجرات بھی کھانے جاتے ہیں اور گجرہ مالا بھی آتے ہیں یہ کھٹا پانی ہے یہ دیکھیں بعض کہتے ہیں جی ہمارے کھٹا پانی پینے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ اس سے گلہ خراب ہوگا کیونکہ یہ املی اپدینے کا پانی ہے وہ اسے پورہ اکرام ناتخواز رات میں پاس آتے ہیں یہ پانی پی کر جاتے ہیں اور ماشاءاللہ کے فضل سے آج تک ان کا کسی کا گلہ خراب نہیں ہوا بخود میں خود بھی کاری ہوں میرے استاد بھی ہیں وہ کاری ہیں تو وہ بھی پی کر جاتے ہیں سپیشل تو اللہ کے فضل سے ہمارے پانی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے گلہ بلکل نہیں خراب ہوگا ہمارے گولگپوں کی ایک خصوصیت ہے کھانے میں بھی کیا کرتے ہیں اس کا الگ طریقہ ہے ایسے چمج میں لینا ہے پھر پانی کو ڈپ کر کے اپنا اس کے بعد آپ پہ بڑھ کرتا ہے پانی پینا ہے کہ پانی نہیں پینا ہم تو پییں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ایک جان بھائی دال چاول گجرہ والا میں میرے بڑے مشہور ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہیں منیر چون گوندل کے سامنے تو میں جناب شاہی گولگپوں کا اتنا دیوانہ ہوں کہ میں جب ہاری کو ہوتا ہوں تو پھر میں شاہی گولگپے بڑے شوق کے ساتھ کھانے آتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان گولگپوں کا بہت مزہ دار مزہ آگیا پانی تو بہت لذیذ ہے ہاتھ مزہ دار مزہ آگیا جو فرنڈز اب ٹیسٹ کرتے ہیں گولگپے اور گولگپے تو یہ آپ کو نام سے ہی بتا ہے کہ شاہی گولگپے ہیں تو پہلی چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولگپوں کی کوالٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پر فروٹ شوٹ ہے پائنے پل کا جو پیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھک سلائس ہے پائنے پل کا اور پورا جو ہے راؤنڈ سلائس ہے وہ ایسا نہیں ہے پیسز بھال اگوئی سین نہیں ہے یہ چیز ہے چلیں آپ اس کو گھائنے کی کوشش کرتے ہیں گولگپہ کافی بڑا ہے بسم علائے رحمانے کی ہوئے 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 پسکتے ہیں یہ زبدیلہ آور آلکلاس اور میٹھا میٹھا ساغسر میں سے ٹیسر رہے گا اس کے جو چٹنی ہیں نلو بہر ہے اس کا کافی زیادہ اچھا سائے اور خٹا اس طرح جتنا مرضی بھی آپ کو مزا آئے گا اندھر چاہے گا آپ کو سکوم میلے گا تو پیسوٹ جو میرے موہنے پھول پانی آنا میرے گولگپ پھین ہے اس لیے ویڈیو کرتے ہیں آپ کو گجرا جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہی تھی آج کی ویڈیو ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند لئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھائنکیو سمجھ پرینٹس اللہ حافظ